مینی حلگلی میں لوگوں کا محکمہ بجلی اور جل کشتی کے خلاف احتجاج سبڈیو جن تھانم انڈی کے پنچائد مینی حلگلی میں محکمہ بجلی اور محکمہ جل کشتی کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا راج جوری تب بھیلے چار لائن سارکی تعمیر کا کام چل رہا ہے جس دوران یہ دونوں محکمہ بہت لاپرواحی سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں مقامی لوگوں کے مطابق لا جوری تاثر نوکور 33 کیوی بجلی کی لائن گزرتی تھی جو کی تین سار سے بند ہے مگر اس کے نیچے گیرہ کیوی بجلی کی لائن چل رہی ہے لوگوں نے بتائے کہ سرک کی تعمیر کی وجہ سے بشتر جگہوں پر پسیہ پڑ گئی ہے جن کے ذات میں 33 کیوی لائن آ گئی ہے دو تین مقامات اور بجلی کے کمبے زمین سے باہر نکل گئی ہے صرف تاروں کے سہارے ہی لٹکے ہوئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ لائن گر گئی تو اس کے نیچے سے گزرنے والی گیرہ کیوی لائن پر پڑھنے کی وجہ سے پورے گاؤں میں آگ لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے کہی طرح کمالی وجانی نقصان ہو سکتا ہے جس کی تمام تر ذمہ داری مقام بجلی اور اہلا افسران پر ہوگی کمپنی کے منیجر سے جب اس سلسلے میں بات کی گئی تو انہوں نے بتائے کہ مقام بجلی کے افسران کو سرک کی تعمیر سے قبل آگا کیا گیا تھا کہ اس لائن کو تبدیل کیا جائے تاکہ سرک کی تعمیر میں کوئی خلال نہ پڑے مگر مقام بجلی کے افسران نے اس طرح کوئی توجہ نہ دیا دیکھیں ربی جان کے ساتھ جہانگر خان کی ریپورٹ سب سے بڑا مسا اس کا یہ ہے کہ یہ جو پول آپ نے دیکھے ہیں گیرے ہوئے ہیں نیچے سے سلائیڈنگ ہوئی ہے یہ کٹنگ ہو رہی ہے روڑ کی تو انسانیوں سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اگر کٹنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کمپنی والوں کو بولیں کہ یہ جو جو اپنا عوال ہے دیوار ہے جو یہ ساتھ ساتھ دی جائے بارنہ یہ پورا لاکھا جو ڈیموج ہو جائے گا ہو گیا ہے ڈیموج پورا اس لیے میر بانی کر کے اس کے بارے میں دیان دیا جائے دوسرا ساتھ میں پی اچی کی لائن ہے وہ بچہرے تو چوبی گھنڈے رہتے ہیں لیکن ان کا کیا کسور ہے دس جگہ سے بیس جگہ سے لائن ٹوٹی ہوئی ہے اور ایک ایک بار ٹھیک کرتے ہیں دو بار ٹھیک کرتے ہیں اور پوری رات تو وہ تھوڑے سائیڈ میں کھڑے لیں گے ایک تو وہ لائن کے لیے پائپ دی جائے نئی پائپ دی جائے جو کہ لوگوں کو پانی کا پرولم نہ ہو پورے محلے کو آج دس دن سے پانی کا پرولم بھی چاہ رہا ہے وہ آتے ہیں ہم ٹھیک کرتے ہیں جاتے ہیں پھر فارڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ آگے جو گھریں یہ پورا محلہ ہے اگر یہ لائن ٹھوٹتی ہے تو یہ پورے گھر مکان سب ویسٹ ہو جائیں گے چلے جائیں گے تارییں بھی ڈیمیج ہو سکتی ہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اس کا ٹھیک ہے یہ جو لائن جا رہی ہے تیتی کیوی کی ریکویسٹ ہے ہماری اوپر تک ریکویسٹ ہے کہ اس لائن کو نکوالا جائے ابھی روڑ کا کام لگا ہوا ہے یہ روڑ سے ڈیمیج ہو گئی ہے پہلے بھی ڈیمیج تھی بوت اپلائی کیا کسی نے نہیں سنایا اوپر تک اپلائی کیا کسی نے نہیں سنا جو جہی آتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ لائن ایسے ہیں ہمارے گھر پہ امیج ہو جائیں گے نیچے گھر ہے ہمارے ایک نہیں